اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کیریس سے ہوں گے آج میں نے کہا چلو صبح صبح کا تھوڑا سا موسم آپ کو دکھائیں صبح کی بارش لگی ہے چھے بجے کی تو اب بھی تھوڑی سی ہلکی ہوئی ہے پہلے تو بہت زیادہ ہی تھنڈرنگ ریننگ چار لیتی تو کل پاکستان نے تین زیرو سے نیوزیلینڈ کو ہرا دیا تو آئیں تھوڑی ہی شارٹ انیلسز کرتے ہیں سٹارٹ میں تو ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ فخر زمان کمار سنگے کارے کا ریکارڈ کو اکول کرے گا چار سنچری میں بنا کے لیکن وہ انیس رن پہ ہی آؤٹ ہو گیا تو امام الحق نوے رن پہ بولڈ ہوئے انہوں نے بابر آزم کے ساتھ اچھی پارٹنشپ لگائی لیکن بولڈ ہو گئے بابر آزم بھی آؤٹ ہوئے چومن رن بنا کے یہ ان کا سیکنڈ کنزیکٹیف فپٹی تھا عبداللہ شفیق آئے انہوں نے کوئی خاص نہیں کھیلا انیس رن بنائے محمد رزوان اور سلمان آغا نے کوئی پچاس آٹھ رن کے پارٹنشپ تو لگائی لیکن اس میں انہوں نے بالز بہت زیادہ بیٹ کی اور ہمارا آخر پہ سکور کوئی اچھا نہیں گیا میرے حساب سے تو صحیح نہیں تھا سکور نواز اور شداب نے آکے تھوڑی ہٹ لگائی آخر میں نواز نے ایک چوکہ لگایا کے اور شداب کھان نے دو چھکے لگائے جس کی وجہ سے پاکستان کا ٹوٹل ٹو ایٹی سیون پہ چلا گیا لیکن ہمیں جانا چاہیے تھا تقریباً تین سو بیس تین سو تیس ہمیں کرنا چاہیے تھا تو بالنگ پہ آتے ہیں تو میٹ ہنری نے اچھے سپل نکالے جس میں دو میڈن بھی انہوں نے نکالے تین وکٹس بھی لے لی ایڈم ملے چھپن رن دیئے دا سبر میں دو وکٹس بھی نکالی ہنری شپ لے یہ تو لاسٹ میچ میں بھی صحیح ان کی پرفارمس نہیں تھی لیکن اور مزید کی بات کہ انہوں نے پانچ بالر ہی کروائے اس بار اور سب کو دس سبر دے کے ہی ان کو فری کیا حالانکہ اس میں کوئی انہوں نے ایکسٹر بالر آئیڈ نہیں کیا کہ جو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بھی ایکسٹر بالر لے لیں تو وہ وکٹس لے لیتا ہے یا کوئی رن روک لیتا ہے تو اس بار وہ نہیں ہوا اچھا تھا دس سبر سب کو دیئے اور سکور بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا چیز ہونے والا سکور تھا تو آتے ہیں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ پر ویل ینگ اور ٹوم بلنڈل نے کافی اچھا کیلہ سٹارٹ میں دس آور میں کوئی وکٹ نہیں گری حالانکہ تیسرے آور میں شاہین کائل پی ڈیو انہوں نے ریویو بھی لیا لیکن وہ ہم نے لاز کر دیا تو پہلی وکٹ گری ہی محمد وسیم کے رن آؤٹ سے اور فیلنگ بھی بہت اچھی تھی کال تین چار اپرشنٹیز ملی تین وکٹ ہٹ گئی جن میں سے ایک رن آؤٹ ہو گیا وسیم جنئر نے رن آؤٹ کیا بہت ہی کمال کا رن آؤٹ تھا ٹرائل میں جل 21 رن بنائے وہ بھی فخر زمان کی طرح فارم میں تھے لیکن آج ان کی فارم بھی نہیں چلی ٹوم لیتھم ہے وہ سویپ شارٹ کلتے ہوئے محمد وسیم کی بال پر بولڈ ہو گئے مارچ چیپمنٹی ٹی ٹونٹی میں تو بہت اچھا کار رہے تھے لیکن ان کی پرفارمس کی وجہ سے جب ان کو اوڈی اے میں سلیکٹ کیا گیا لیکن اوڈی اے کے تینوں میں ان کی کوئی خاص پرفارمس نہیں تھی اور وہ بھی بولڈ ہو گئے نا سیم شاہ ہنری نکلز بھی ایک رن بنا کے آؤٹ ہو گئے آگے کولی میکونی جو کہ نیو بیٹس مین تھے اور انہوں نے لاسٹ پہ آکے ساتھویں نمر پہ آکے چونسن رن بنائے اور اگر تو ان کے ساتھ کوئی ہوتا جس طرح مارچ چیپمنٹ اگر کھڑے رہتے یا ٹومی لیتھم یا ٹرائل میٹر کھڑے رہتے ہنری شپلے ہوئی شہودی اور میٹ ہنڈین نے بھی کوئی خاص پرفارمس نہیں تھی اور آؤٹ ہو گئے تو ہماری بولنگ پہ شاہین افری دی اچھے سپل نکالے ایک آور رہتا تھا لیکن ایک آنمی 5.8 نائن تھی دو وکٹس لی نسیم شاہ نے بھی دو وکٹس لی اور محمد نواز شہداب خان وکٹ لیس رہے حالانکہ سلمان علی گاغہ نے نو ور کروا کے 42 رن دی اور ایک وکٹ بھی دی تو اس میں یہ پاکستان 26 رن سے جی دیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں کافی عرصے بعد ایک سیریز دیکھنے کو ملی جس میں ہم نے کسی دوسری ٹیم کو ہرایا ہو نیوزیلینڈ کو ہم نے بھی 3-0 سے ہرا دیا اور ساتھ ساتھ ایک خوشکبری اور بھی ہے کہ پاکستانی بیٹرز اور آئی سی سی کی اوڈی اے رینکنگ میں پہلے پانچ نمبر پہ ہیں پہلے پہ ہے بابر دوسرے پہ ہے فغر زمان اور پانچ پہ پہ ہے معمول آگی معمول حق کو دو میچز میں اور تین تیس رن کرنے ہیں کہ ان کو تھرڈ پوزیشن کنسیٹ کرنی ہے اس کے علاوہ اگر تو ہم یہ سیریز کلین سویپ کرتے ہیں نیوزیلینڈ کو تو ہم اوڈی آئی میں آئی سی سی کی اوڈی آئی رینکنگز میں نمبر ون پہ چلے جائیں گے یہ بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں تو اس کو لائک کریں گمنٹ کریں جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نیو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ